بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم hope you all are doing great آج میری بھاوی بیریانی بنا رہی ہیں تو میں نے یہ ریسپی آپ لوگوں کے لئے سپیشل ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ لوگ بڑی ایت پر بنا سکیں تو اس کے لئے ہم نے چار پیاز لے لئے تھے ٹامارٹر اور لسن اس کو ہم نے پریشری گوکر میں رکھ دیا تھا پانی دال کے اور ایک چمچ نمک ریڈ چلی پاورڈر دال کے تو وہ اچھے سے گلگے تھے تو ہم نے یہ نکال لیا اور اوائل دالا ہے ہم نے ایک کپ اس میں ہم یہ والا پیاز لسن اور ٹامارٹر جو پریشری گوکر میں رکھے تھے وہ رکھ رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے کیونکہ اب یہ کافی سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہ ایزیلی جو ہیں وہ میش ہو جائیں گے اور ان کا بڑا اچھا سا پیسٹ ہو جائے گا اور یہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بار یہ دیکھیں اس میں بابلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ ریسپی جو ہے آپ اپنے اس کے مٹن کے ساتھ ٹرائے کریں ہم چکن میں بنا رہے ہیں کیونکہ ہم مٹن بریانی کھاتے شوک سے تو چکن والی آپ کے ساتھ ٹرائے کریں تو کافی ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے ہم اس میں اپنا چکن دال دیں گے ٹھیک ہے جب یہ اس میں بابلز آئیں گے تھوڑا سا پک چاہ گا آپ اس کو پکا لیں اس میں اپنے چکن دالنا ہے ٹھیک 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 ہے آپ اپنے چکن ڈیفرن میں پیش سکerek زیادہ لائے پیش سک نڑھ soit یادرک مٹھے مپس ٹھیک ہے آپ نے اس کی اچساد پریش فکر 위에 میٹھا گرفت تو یہ ہم نے 1.5 پیکٹ ڈال لیا تھا کیونکہ ہماری بریانی تھی اور موش 1.5 کےجی لائک 5-6 گلاس تھی تو یہ اس کے لئے جو بتا رہی ہو تو یہ ہم نے اس میں ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے تو جب یہ چکن جائے ہوئے تھوڑا کوک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے 1.5 کی سپون ثابت زیرہ ڈال لائے اس کا کوئی پساوہ زیرہ نہیں ڈال لائے تو ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا ہے 1 ڈال سپون سرکہ اور اس کو ڈال کے ہم نے اوپر سے کور کر دیا ہے اس کو پکنے دیں گے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اچھے سے کوک بھی ہو جائے تو اس کے 4 منٹس پا جو ہے جب اس میں اچھے سے بابل سپنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کا جو کور ہے وہ اٹا دیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں املی کا پانی ایک کپ ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے سیکریٹ ٹپ ہے جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے املی کا پانی ہم نے املی کا پانی الگ سے آپ سب کوئی بنانا آتا ہوگا تو وہ آپ نے ڈال دینا ہے ایک کپ ٹھیک ہے بھر کے اس کے بعد اس میں ہمارے چکن بھی کوک ہوگا اور ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے پوٹیٹوز آپ کو اچھے لکھتے ہیں تو آپ ڈالیں گے اچھے لگیں تو سکپ کرتے ہیں موسیقی اچھا جو آلو ہے ہم نے آلریڈی جو ہے اس کو ہاپ پوائل کر لیا ہوا تھا فل نہیں کیے تھے کیونکہ ورنہ جو ہے یہاں پہ اس کا جو کیما نہ بن جاتا تو آپ لوگوں نے بھی اس کو پوائل کر لیا تو اچھے بات ہے کیونکہ چکن ہمارا پک چکا ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو ہم اسی ٹائم پہ اٹ کریں ورنہ آلو کو اگر آپ اٹ کر دینا تو چکن جو ہے وہ زیادہ آپ کا پک جاتا ہے اور آلو کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اب یہ آلو آلو پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اس کو مکس کریں آپ لوگ اچھے سے اور یہ دیکھیں آئل اوپر آنا شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے ہاف مسالہ جو ہے میں نے نہیں میری بھاوی نے الگ کر دیا تھا تو کافی زیادہ بریانی تھی ہماری گرر گیسٹ آ رہے تھے اب اس کے بعد جو ہم نے ہے نا یہ الگ سے جو بریانی کا ہاف مسالہ اس میں رکھ لیا تھا تو اس پہ میں آپ کو دم دکھا رہی ہوں اس پہ ہم اس طرح اوپر رائس دال دیں گے اور پاودر کی فارم میں جو ہے ہم کلر ڈالیں کچھ لوگ اس کو جو ہے پانی میں مکس کر کے بھی ڈالتے ہیں تو جہاں جہاں پہ ہم نے کلر ڈال ہے اوپر سے ہم لیون جوس اس پہ دال دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے لیون سلائس بھی کیا ہے وہ بھی ہم دم کے ٹائم رکھیں گے کیونکہ بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس سے اور اوپر آئل بھی دال لیں آپ نے یہ دھنیا ہے منٹ جو بھی آپ دالنا چاہیں اور آئل دالنا لازمی ہے کیونکہ اس سے آپ کے رائس جو ہیں وہ جڑیں گے اور بہت اچھے بنیں گے موسیقی پھر آپ نے اس کو لو فلیم میں رکھتے ہیں ٹین ونٹس کے لئے اور آپ کی پیریاں یہ ریڈی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹائی کرنا ہے اور مجھے پتانا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے تاکہ میں اپنی بھابی کو بتاؤں اور ریسپی گھرمیوں میں ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا لیکن پھر بھی آپ کے لئے ریکارڈ کی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسپائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور میرے کہنے پہ آپ نے اس کو ضرور ٹائی کرنا ہے ایک دفاع اس کے بعد ہم اس کو ڈش آٹ کر رہے ہیں آپ اس کو سیلڈ کے ساتھ سرف کریں منٹ چٹنی کے ساتھ کریں ہم اسی کے ساتھ کھاتے ہیں اور آئیتا بھی اوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتی پیاری لگ رہے ہیں ہر چوال الگ لگ ہے اور جو اس کا چکن ہے وہ بھی تو آپ نے اس کو ضرور ٹائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی